بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا رکو نمبر بیس اور دوسرے پارے کا رکو نمبر چار اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گریمر چل رہی تھی اور آیت نمبر ون سکسٹی فائف چل رہی تھی تو ون سکسٹی فائف نمبر آیت کو کا میں ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو اس کے بعد والی آیتیں ہیں اور پھر انشاءاللہ اس رکو کی مکمل تفسیر تو یہ بات یہاں تک چل رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمانو اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ سے محبت میں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا وَلَوْ اور اگر يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا یرا کمانا دیکھنا کئی بار گدر چکا ہے یہ لفظ دیکھ لیں الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جو ظالم ہیں اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ظالم لوگ جب دنیا میں عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ یہ بھی دیکھ لیں جو آگے آ رہا ہے کیا دیکھ لیں اَنَّا الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا کہ بے شک قوت تمام کی تمام لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے ہے وَأَنَّا اللَّهَ اور بے شک اللَّهَ تَعْلَى شَدیدُ الْعَذَابِ سَخْتْ عذابُ والا ہے وَلَوْ جو ہے نا لَوْ بعض دفعات تمنا کے لیے بھی آتا ہے لَوْ اگر ایسا ہو جائے یعنی کاش ایسا ہو جائے تو اس لئے اس آیت کا مفسرین جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کیا ہی خوب ہوتا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کاش کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں اپنے لئے اللہ کی تمنا نہیں کاش ایسا ہو جائے لیکن اللہ ہم سے ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں انسانوں سے انسانوں کے محاورے استعمال کرتے ہیں تو اس لئے قرآن کا انداز بیان وہی ہے جو ہم نورملی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو جو ہمارا انداز بیان ہوتا ہے تو قرآن بھی کہہ رہے جیسے ہم کہتے ہیں یار کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ کافر لوگ دنیا میں عذاب کو دیکھتے ہیں تو یہ یہ بھی دیکھ لیتے یعنی یہ بھی سمجھ لیتے یہ بات بھی کہ واقعی قوت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اور واقعی اللہ شدید عذاب والا ہے یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو اس کا جواب کیا ہے کاش ایسا ہوتا یعنی ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا تو یہ پورا کلام کا مطلب یہ نکلے گا اب میں دوبارہ اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کیا ہی خوب ہوتا کہ ظالم لوگ اگر دیکھ لیتے دیکھنے کا مطلب سمجھ لیتے یرا کا معنی سمجھنا بھی آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہوگا تو دیکھنے رہے ہوتے آپ سمجھ رہے ہوتے کہ میرا خیال ہے ہم کہتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو دیکھنا سمجھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں آپ لوگ یہ ترجمہ رٹ لیں یعنی اس کی پریکٹس کر کر قرآن کی آیتوں میں پھر آپ کو انشاءاللہ صحیح فائدہ ہوگا یعنی قرآن کی آیتوں میں غور کر کے تقرار کریں اس کا بار بار ریپیٹ کریں کہ یار اس کا یہ مفہوم ہے تو اس سے آپ کو اس پہ قرآن پہ جو ہے نا خوب گرفت مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کیا ہی خوب ہوتا کہ ظالم لوگ سمجھ لیتے کب سمجھتے اِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب جب وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس وقت سمجھ لیتے کیا سمجھ لیتے آگے آ رہے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْئِعَ کہ واقعی تمام قوت اللہ کے لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَذَاب اور واقعی اللہ سخت عذاب والا ہے یہ سمجھ لیتے کہ واقعی اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے اور وہ شدید عذاب کب ہوگا قیامت کے دن ہوگا یعنی خلاصہ یہ نکلا یہ تفسیر میں اس لئے بیان کر رہا ہوں عبرت کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ایک اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو قدرتی حادثہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے نا تو بہت اچھا ہو کہ یہ دنیا کے عذاب کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اللہ بڑا شدید عذاب والا ہے تو آخرت میں کیسا عذاب دے گا تو اللہ کی قوت بہت سخت ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے کب آخرت میں دنیا کے عذاب کو دیکھ کر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں ایسا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا تو اللہ شدید عذاب والا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُوْبِعُ یہ شدید عذاب والا کب ہے اِذْ کمانا جب یہ اس وقت ہوگا تَبَرَّ الَّذِينَ تُوْبِعُ تَبَرَّ اَكَمَانا ہوتا ہے برات کرنا کہتے ہیں اعلان برات یہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں یہ اس وقت اللہ شدید عذاب والا ہوگا جب وہ لوگ براعت کا اعلان کر دیں گے اتبعو پیسی وائس اتبعو جن کی اتباع کی گئی تھی جن کو فالو کیا گیا تھا اتباع اکتسبہ کی طرح اس کا مانا ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا اتبعہ فالو کیا جانا پیسی وائس ہے اکتسیبہ زوریبہ کی طرح تو اتبعو براعت کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کو فالو کیا گیا یعنی باعثر لوگ جن کے پیچھے عوام چلتی ہے حکمران اور بڑے بڑے لوگ جن کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ براعت کا اعلان کر دیں گے من اللذین اتبعو ان لوگوں سے اعلان کر دیں گے اتبعو جنہوں نے فالو کیا یعنی اپنے ماں تحتوں سے براعت کا اعلان کر دیں گے بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں اتبعو جو فالو کرنے والی لوگ ہیں نا ان سے براعت کا اعلان کر دیں گے اور یہ سب لوگ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کٹ جائیں گے قطع کا معنی ہوتا ہے کٹ دالنا کہتے ہیں تعلق قطع کر دیا قطع تعلق تعلق کو توڑ دینا تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹوڑ جانا اور ان کے ساتھ جو اسباب ہیں سبب کہتے ہیں لنک کو تعلق کو ذریعے کو تو یہ جو ذریعے تھے نا باعثر لوگوں کے اور ان کے ماتحتوں کے درمیان جو ایک لنک تھا جو ایک رشتہ تھا تو اس رشتے کو سبب سے تعبیر کیا گیا یہ جو اسباب ہیں جو ایک رشتے ہیں یہ رشتے سارے ٹوڑ جائیں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ بڑوں کو فالو کیا کرتے تھے اور چمچا گیری کیا کرتے تھے اور انہی کی باتوں میں آکے غلط غلط باتیں کیا کرتے تھے اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا کرتے تھے صرف اس بیس پہ کہ ہمارے تعلقات قائم رہے اور یہ بڑے ہمارے کام آئے تو قیامت کے دن جب سب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ جو بڑے جن کی آج آپ اتنی چمچا گیری کر رہے ہیں یہ بڑے قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے تعلق کا اظہار کریں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ نہیں کریں گے کہ چلو انہوں نے ہماری خاطر آج یہ جہنم میں جا رہے ہیں ہمیں دنیا میں خوش کرنے کی کوشش کی تو چلو یار ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں عذاب میں لیکن ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو ہماری وجہ سے جا رہے ہیں ہم نے ان کو غلط گائٹ کیا تو ان کو بچا لیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ چمچا گیری جو دنیا میں کی تھی اس کا کوئی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو رشتے آپس میں قائم تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن حسرت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے فالو کیا وہ کیا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی جو چمچے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہمارے لئے ایک دفعہ کر رہا کر رہا کا مانا ہوتا ہے لوٹنا تقرار اسی سے ہے نا ایک چیز کو بار بار لوٹانا ریپیٹ کرنا ریوائز کرنا تو کر رہا اور تقرار ہم بھی برات کا اعلان کریں گے یعنی کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہم چلے جائیں اور ہم نے جو چمچہ گیری کی انتہا کر دی تھی ان کی غلامی کی ہم نے اور انہی کی کہنے میں آکے اسلام کی مخالفت کرتے رہے اللہ کی حکموں کو توڑتے رہے ان بڑوں کو اپنا باپ بنا کے اور آج کیسے آرام سے یہ اعلان برات کر رہے ہیں تو کاش دنیا میں ایک دفعہ جائیں اور پھر ہم ان کو ان کی اوقات دکھائیں اور ہم بھی دنیا میں جا کے ان سے برات کے اعلان کریں جب ہم یہ بلائیں گے نا اپنے کاموں کے لیے چمچہ گیری کے لیے تو ہم اس وقت اعلان کریں بھئی تم کون ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم نے تو ساری زندگی ان کو مکھل لگانے میں اور ان کی خاطر ان کی جو ہے نا وہ چاپلوسی میں لگا دی اور آج دیکھو یہ کمبخت کیسے برات کے اعلان کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح اللہ دکھائے گا ارائیوری کا معنی دکھانا کئی بار ہو چکا ہے یہ اس طرح اللہ ان فالوورز کو ان ماتحتوں کو دکھائے گا اعمالہم ان کے اعمال حسارات علیہم ان پر حسرت بنا کے یعنی ان کے اعمال جو ہے نا جو دنیا میں انہوں نے کیے ہیں وہ اعمال کیا ہیں اپنے بڑوں کو فالو کیا ہیں انہوں نے تو اللہ ان کو حسرت بنا کے یہ اعمال دکھائے گا قیامت کے دن حسرت کا مطلب افسوس کا سبب بنا کے افسوس کریں گے کاش ہم نے ان بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی ان میں جو بھی جن کو ہم فالو کرتے رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہیں کاش ہم نے بات نہ مانی ہوتی تو یہ جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا ہے فالو کرنے کا اس عمل کو اللہ افسوس بنا کے دکھائے گا اور قابل حسرت بنا کے دکھائے گا وماہم بخارجین من النار اور یہ لوگ خروج کرنے والے نہیں ہوں گے آگ سے یعنی اس افسوس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ چلو اب تمہیں ندامت ہوگی تو چلو آگ سے نکلو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اسی آگ میں پڑے رہیں گے یہ تو اس رکو کا لفظی ترجمہ تھا اور اس کی مختصر گریمر تھی اب میں انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں اس رکو کو اللہ نے توحید کے دلائل سے اپنے وجود کے دلائل سے شروع کیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے اختلاف میں اور سمندر میں جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے تجارتی سفر ہوتا ہے اور جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اور اس پانی سے زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا مردہ ہونے کے بعد اور پھر اس میں ہر طرح کے مخلوق پھیلا دی اللہ نے اور ہواوں کے ادلنے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل لٹکے ہوئے ان تمام چیزوں میں لا آیاتن بڑی بڑی نشانیاں ہیں بہت سی نشانیاں ہیں یہ لقومی یاقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں نشانیاں کے کیا مطلب نشانی کہتے ہیں سائن کو علامت کو آپ جب کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک سائن ہوتا ہے اس پہ سپیڈ بریکر بناوا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے سپیڈ بریکر ہے کیونکہ سپیڈ بریکر آپ کو نظر نہیں آرہا تو سائن نظر آتا ہے سائن کو دیکھ کے آپ اپنی سپیڈ کم کر لیتے ہو تو یاد رکھیئے سائن علامت نشانی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز آپ کو نظر نہیں آرہی ہوتی تو چونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا اور جتنے ملحد ہیں جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ جاہلوں کی طرح ایک ہی بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا اور ثبوت سے ان کا مقصد ہے اللہ اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں تو یہ جاہلوں والی بات ہیں اللہ چونکہ اپنا جلوہ نہیں دکھاتا اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے لہذا اپنے وجود پر اللہ نے علامتیں رکھ دی ہیں اس کائنات میں ان علامتوں سے اقل مند لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں تبیہ اللہ نے کیا فرمایا آخر میں لقومی یاقلون ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی یعنی عقل کے ذریعے آپ کسی تک پہنچیں تو اسلام آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں عقل سے خدا ثابت نہیں ہوتا حالانکہ عقل ہی سے خدا ثابت ہوتا ہے خدا کا وجود اگر آپ عقل سے کام لیں کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی آسمانوں اور زمین کیسے پیدا ہو گئے خلق سماواتی والارد یہ آسمان زمین پیدا کیسے ہو گئے اور دن اور رات عدلتے بدلتے کیوں ہیں رات لمبی دن چھوٹا پھر دن لمبے رات چھوٹی اس کائنات کے نظام میں جو اختلاف ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے ضروری ہے تو اللہ نے دن اور رات میں اختلاف کر دیا جس سے موسم چینج ہو رہے ہیں ان میں کیا خامی ہے کہ وہاں پر راتیں اور دن بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن اس فال کو اس طرح سے دور کیا گیا کہ جہاں چھ مہینے دن ہوتا ہے تو وہاں پھر دن نہیں رہتا بلکہ پھر چھ مہینے لمبی رات آتی ہے وہاں پہ تو اللہ تعالی نے زمین کو جو تیس ڈگری جھکا دیا اس کی وجہ سے دن اور رات میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے پوری زمین اگر یہ زمین ایک ہی جگہ پہ ہوتی اور دن اور رات پوری زمین پہ برابر ہوتے تو جو نورت پول میں جہاں روشنی تھی وہاں ہمیشہ روشنی ہی رہتی بارہ مہینے اور جہاں اندھیرہ تھا وہاں بارہ مہینے اندھیرہ ہی رہتا بلکل ایسے جیسے ہم جب تکے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو مختلف زاویوں سے ہم بدلتے ہیں یہاں سے بھی پکاؤ اس کو یہاں سے بھی آگ لگنی چاہیے پھر یوں پلٹ دیتے ہیں پورے ایک تمیز سے ہمارے سامنے بھناوا گوشت سامنے آ جاتا ہے اور تکہ بن کے آ جاتا ہے تو اللہ نے بھی زمین کو ایسے گھوماتے رہتے ہیں دن اور رات بدلتے رہتے ہیں کہ زمین کا یہ والے حصے پہ سورج کی روشنی بہت پڑ چکی ہے اب یہاں اس کو اندھیرہ کرو اور ادھر روشنی ڈالو ادھر دن لے آؤ ادھر رات کر دو پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے گلیشئر پگلتے ہیں اس سے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے زمین میں دریا اور چشمیں جاری ہوتے ہیں تو یہ دن اور رات میں اختلاف کا نظام خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے خود سے وجود میں نہیں آئی ہے اور بنانے والا اکیلہ ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے رائے میں اختلاف ہوتا کہیں بھی دنیا میں دو سربرا ایک ملکیں نہیں ہوتے سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کو لے کر نفع سمرات تجارت ہے سمندر کی تجارت اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو ان کنٹریز کا آپس میں خوشکی راستہ خوشکی کے ذریعے جو لنک ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا آپ کو پتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے بہت زیادہ کونٹیٹی میں مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانا یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے اس پر خرچہ بہت ہوتا ہے تو سمندر کا پانی کیا کرتا ہے جہاز بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز سورہ الرحمن میں اللہ نے کیا فرمایا جو سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں ہیں یعنی سمندری جہاز کو اللہ نے پہاڑ سے تابع کیا یہ بھی اللہ ہی کہیں یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ سمندر کا پانی جس کا کام ہے چیزوں کو ڈبونا وہ اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کو اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں خرچہ بہت کم آتا ہے اس سے لوگوں کو تجارت ملتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں اگر یہ سمندر کی پشت پہ جہاز نہ چلتے تو تجارت بہت مہنگی ہو جاتی اور چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمام چیزیں اسی طرح آسمان سے پانی برستا ہے آپ دیکھیں زمین میں مردہ زمین ہے نہ گھاس کا تن کا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے کھوت کے دیکھیں نہ آم نہ خربوزہ نہ تربوز لیکن ادھر آسمان سے پانی برسا پتہ نہیں کیا اللہ کا نظام وجود میں آتا ہے وہ جو زمین کے اندر بیج پڑے ہوئے ان کو ایک دم حیات ملتی ہے زندگی ملتی ہے وہ سارا پروسس شروع ہو جاتا ہے ہر بیج میں اللہ نے انسٹالیشن کی ہوئی ہے آم کی گھٹلی میں انسٹالیشن کی ہوئی ہے کہ اس کو مٹی پانی گوبر ملے گا تو ایک دم اس سے پودا اگنا شروع ہو جائے گا اور پودا اکتے 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 درخ بنے گا پھر درخ کے بعد پھول بنیں گے پھر پھول کے بعد پھر پھل اور جو گھٹلی آپ نے زمین میں دفن کی تھی وہی گھٹلی پھر دوبارہ آموں کے اندر آپ کو ایک گھٹلی سے سیکڑوں گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہے زمین کو زندہ کرنا کیا زمین سے لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے یہ بے اقلی کی بات ہے یہ تمام پروسس دیکھ کر بھی کوئی شخص ایمان نہ لے کر آئے اللہ کے وجود پر اور یہ کہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے سب کچھ بیج میں ایسے سوفیر خود سے انسٹال کبھی نہیں ہوتے کہ زمین میں ڈالو تو اس سے پودا نکلے اور کمال کی بات ہے میں مثال دیتا ہوں اکثر خربوزے کی کہ آپ خربوزے کا بیچ ڈالیں اس سے بیل نکلے گی پتے ہوں گے ہوتے ہوتے بڑی ہوگی پھر اس میں پھول نکلیں گے اس پھول سے تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں گی نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا پھر ایک پھل پیدا ہوگا وہ پھر پورا خربوزہ سیکڑو خربوزے پھر اس خربوزے کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں وہی بیچ جو زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سیکڑو بیچ ہوں گے اور پھر اس بیچ کو ان میں سے ہر بیچ کو دفن کریں گے تو یہ تو یہ جو سائیکل ہے یہ جو چکر ہے یہ کیسا خوبصورت چکر ہے کہ وہی سرکل دوبارہ گھوم گھوم کے اور لاکھوں سال ہو گئے اسی بیچ سے بیل بیل سے خربوزہ خربوزے سے بیچ پھر بیچ سے تو یہ جو گھوم رہے دو گراریاں آپس میں فٹ نہیں ہو سکتی بھائی اس طریقے سے اتفاق سے یہ خربوزے اور انا اور انگور اور کیلے اور ناشپاتیاں ایک پورا پروسس گھوم گھوم کے وہیں پر آ رہے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا بھائی یہ دماغ جس کا بہت ہی پاگل ہوگا جس کی کھوپڑی بلکل کام کرنا چھوڑ دے وہ ایسی بکواسات معذرت میں تھوڑی جذبات میں آکے تھوڑی سی ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہوں یہ سب فضول قسم کی فضول بکواسات ہیں جو ایتھیس نے اور ملحد لوگوں نے معاشرے میں پھیلائی ہوئی ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اتفاق سے اتنی خوبصورت منیجمنٹ کائنات میں نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دی اسی پانی سے کیا کروڑ ہا قسم کے اتفاق سے بنا ہوتا ایک جانور بن گیا ہوتا نا اتنے پرندے اتنے جانور اتنے کیڑے اتنی چیونٹیاں دیمک ہر قسم کی من کلی دابا کا مطلب ہے ہر طرح کے مخلوقات پھیلا دی اسے سمندر میں رہنے والی جو خوشکی میں نہیں رہ سکتی خوشکی میں رہنے والی جو پانی میں نہیں رہ سکتی پھر ایسی جو دونوں میں رہ سکتی ہیں خوشکی میں بھی پانی میں بھی پھر دودھ پلانے والے جانور انڈے دینے والے جانور ہر طرح کے مخلوق بکل خلق علیم ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ فرمایا اور اسی طرح ہواوں کا جو نظام ہے آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو ہوا کا نظام ہے نا سسٹم یہ بھی اندھا نظام نہیں ہے بہت زبردست اس میں بھی ایک منیجمنٹ ہے جس سے ہوا ہوا جو ایک تناسب سے چلتی ہے اور ایک تناسب سے اگر ہوا بے لگام ہو جائے تو نظام میں یہ پوری زمین ویسے ہی تباہ ہو جائے گی اور جو بادلوں کا نظام ہے یہ تمام چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اقل سے کام لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اقل سے کام لیتے ہیں جو اقل سے کام نہیں لیتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے ہیں مَنْ يَتَّقِيدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریکوں کو ٹھہرا لیتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ پھر ان سے محبت کرتے ہیں قَحُبِ اللَّهِ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یعنی سارے کام تو اللہ کر رہے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ٹھہرا لیتے ہیں جیسے ہندووں نے بتوں کو معبود بنا لیا ان سے لو لگا لیتے ہیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کو پکارنا شروع کر دیا تو جتنے بھی مشرکیں ہیں کوئی آگ کی پوجہ کر رہا ہے وہ آگ کے سامنے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی چوہوں کی بھی پوجہ پاٹ ہو رہی ہے بندروں کو بھی معبود بنا لیا لوگوں نے گائے کو ماتا بنا لیا اور معبود بنا لیا تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں اشد حب للہ وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں علمان اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بناتے ہیں ان کا معبود اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک ان کے کام بنتے رہے ہیں جہاں انہوں نے دیکھا کہ جو جھوٹا معبود ہے جھوٹا بھگوان ہے اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے وہ میرے کام نہیں کر رہا تو یہ اسی کو لاتے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جب بڑی مسئیبت میں پھستے ہیں سمندر کے توفان میں تو اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مشرق اپنے معبود کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ معبود بدلتا بھی رہتا ہے کہ یار یہ والا معبود جو ہے نا یہ والا بھگوان تو کام ہی نہیں کرنا میرے تو چلو یہ پچاس روپے والے سے کام نہیں اور اب سو روپے والے پر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں جبکہ ایمان والوں کا ایک معبود ہوتا ہے اللہ اگر اللہ سے دعا مانگ کے دعا قبول ہو رہی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں اور یہ جو ایک مشرق لوگ ہے یہ اپنے معبودوں سے محبت میں ایسے شدید نہیں ہوتے جیسے ایمان والے اللہ سے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ کے کام بن رہے ہوں یا نہ بن رہے ہوں حالات سازگار ہوں یا حالات ناموافق ہوں ہر صورت میں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھتے ہیں دنیا میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے توفان بھی آتے ہیں زلزلے بھی آتے ہیں تو کاش ایسا ہو کیا ہی خوب ہو کہ جب یہ دنیا کے عذاب کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ قوت حقیقت میں اللہ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ملحد لوگ ہیں جب وہ زمین میں آفتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے بس نیچر کہہ کے نا ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں بھئی نیچر کا حصہ ہے لیکن یہ نیچر بنائی کہ اس نے اللہ نے بنائی ہے نا تو یہ اللہ کی طاقت اور قوت کی بھی تو دلیل ہے اور اس بات کی بھی تو دلیل ہے کہ یہ دنیا کو قرار نہیں ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہو یعنی یہ کیا ہی خوب ہوگا کہ یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے آج بھی دیکھیں یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے اس نے یہ جو سائنس کی لوگوں کے اوپر اس کے جادو سے متاثر ہوئے ہیں کہ بس ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اب نہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے جہازوں کی کمپنیوں کو بٹھا دی ہے اس نے پورے پورے ملکوں کا نظام اُلٹ کے رکھ دی ہے اس نے تو یہ سب اس کی علامت ہیں کہ بھائی ابھی بھی طاقتور کون ہے اللہ ہے آپ کتنی ہی ترقی کر لیں اللہ سے نہیں لڑ سکتے تو اقلبند آدمی یہ سوچ کے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ میں جتنا بھی آگے نکل جاؤں بھائی اللہ سے آگے نہیں جا سکتا اور احمق اور بے وقوف کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے اور جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ بھی ویکسین ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا ٹھیک ہے ممکن ہے ویکسین اجاد ہو جائے یہ مسئلہ نہ رہے لیکن این ممکن ہے کوئی دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا کھڑا ہو جائے تو دنیا میں حادثات ہوتے رہیں گے اور یہ حادثات ہونا اس کی علامت ہے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَعَا کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَضَاب اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے یعنی جو دنیا میں ایسا عذاب دیتا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا پھر اللہ نے آخرت کا بیان کیا کہ اکثر گمراہی کا سبب عامت الناس کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زی اثر اور با اثر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو با اثر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دولت زیادہ دی سیاست کے میدان میں آگئے ہیں وہ ایاشی کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان میں کسی کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے کوئی دولت کا لالچی ہوتا ہے کوئی شہرت اور عزت کا بھوکا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بہت سے اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس دولت کے لیے کرسی کے لیے ظلم بھی کرتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ماتحد چھوٹے لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ زی اثر اور با اثر تو یہ لوگ ہیں تو ہم ان کو خوش رکھیں گے تو ہمیں بھی دنیا بھی مفاد ملیں گے تو دنیا بھی مفاد کی خاطر دنیا میں ترقی کی خاطر یہ ماتحد لوگ ان زی اثر لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زیادہ تر گمراہی کا سبب دنیا میں یہی چیز ہے تو اسی لیے قرآن اس گمراہی کو بار بار فوکس کرتا ہے کہ کوئی باپ دادا کو فالو کر رہا ہے خاندان کو اور کوئی سیاسی لیڈروں کو فالو کر رہا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کرتے رہو قیامت کے دن تم جو فالو کر رہے ہو یہی چیز تم پر حسرت بنا کے پیش کی جائے گی اور تم انگلیاں موہ میں رکھ کے چباؤ گے اپنے دانتوں کے نیچے اور افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے ان کی چمچہ گیری نہ کی ہوتی کیونکہ جن کی تم چمچہ گیری کر رہے ہو جن کو فالو کر رہے ہو قیامت کے دن یہی سب سے پہلے تم سے اپنے رشتے کا انکار کریں گے اور تعلقات کا انکار کریں گے یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہوگا اللہ شدید العذاب اس وقت ہے جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کو فالو کیا گیا تھا کن سے برات کا اعلان کریں گے ان سے اتبعو جنہوں نے ان کو فالو کیا برات کا مطلب ہوتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ برات کا کیا مانا ہے ایک دفعہ میں نے بیان میں کہیں برات کا لفظ استعمال کیا تو ایک صاحب کہتے ہیں برات تو وہ برات ہوتی ہے جو شادی بیعہ میں تو یہ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لا تعلقی کا اظہار اب لا تعلقی بھی تھوڑا گاڑا لفظ ہے یعنی یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کو کہتے ہیں برات برات فرمایا اپنے فرمابرداروں سے اپنے فالوور سے برات کا اعلان کریں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جو فالوورز ہیں متبعین ہیں اتباع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور دنیا میں جا کے دوبارہ وہی منظر قائم ہو جائے تو پھر دیکھو ہم تمہاری کیسی گھت بناتے ہیں ہم نے تو تمہارے چمچہ گیری میں ساری زندگی لگا دی اور آج جب مسئیبت آئی ہے تو تم ایسے بن رہے ہو جیسے میں پہچانتے ہی نہیں ہو تو وہ کہیں گے ہم بھی ایسے ہی برات کا اعلان کریں گے جیسے تم برات کا اعلان کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ ان کے عمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا اور یہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں یہ تو اس رکو کی تفسیر تھی اس رکو سے ہمیں علمی اسباق کیا ملتے ہیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس میں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں کہ کائنات میں غور کرنا چاہیے دیکھیں کائنات میں دو طرح سے غور ہوتا ہے ایک اس کائنات کی حقیقت کو پہچاننا جو سائنسدان غور کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک اس کائنات پہ اس طرح سے غور کرنا کہ کائنات بنانے والے تک پہنچنا اس کی محبت دل میں پیدا کرنا تو قرآن ہمیں جس غور کا حکم دے رہا ہے وہ دوسرا والا غور ہے کہ اس کائنات میں غور کر کے بنانے والے تک پہنچو اس سے محبت کرو اس کی اطاعت کرو اور اس کا خوف دل میں پیدا کرو تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے اللہ نے فرما اس میں نشانی عقل مندوں کے لئے تو یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے تو عقل ہی استعمال کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا بے عقلی سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا عقل صحیح سمجھ میں آتا ہے اسلام اور دیندار لوگ عقل مند ہوتے ہیں اگر کوئی دیندار ہے اور عقل مند نہیں ہے بے وقوف ہے اس کا مطلب وہ دیندار ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں عقل مندوں کے لئے عقل مندوں کے لئے یہ ساری باتیں احمقوں اور بے وقوفوں کے لئے تو قرآن خطاب ہی نہیں کرتا ان سے اب آپ کہیں گے کہ بے وقوف بچارے کہاں جائیں تو بے وقوفوں سے مراد ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ بے وقوف مراد ہیں اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کریں تو آپ حق تک پہنچیں اس لئے عقل کے استعمال کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے یہ دوسرے نکتے کی بات پتا چلتی ہے تیسری بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت تو ہمیں تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم میں اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کی بات ماننی ہے جہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں مخلوق کی بات بھی مان سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ بھی ایک مخلوق ہیں آپ کا نفس بھی ایک مخلوق ہے آپ اس کی اطاعت کریں کھانا کھالیں آپ لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے اور دن ہے تو اللہ نے آپ کو منع کیا ہوئے کھانا کھانے سے ایسے موقع پہ آپ نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے اس کی درجنوں مثالیں ہیں کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے تو میں فوکس کرتا ہوں تفسیر کو اس لیے خود مثالیں سوچیں جہاں اللہ کا اور مخلوق کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے اس لیے کہ انسان جب دو محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو جب ان دونوں محبوبوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے حکم کو فالو کرتا ہے اور اس سے ہمیں چوتھے نمبر پہ یہ بھی علمی نکتے کی بات پتا چلتی ہے کہ دنیا میں جو ہم مسیبتیں آفتیں ایکسیجنٹ زلزلے سیلاب اور یہ ساری ٹینشنیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے بلکہ ہمیں اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس کا مطلب اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے اور اس سے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جب اللہ اس طرح سے اپنی مخلوق سے انتقام لے لیتا ہے تو آخرت میں کیا حال ہوگا تو ہم لوگ نا بہت زیادہ خوش فہمی میں مفتلا ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں کہ بس ایک چیز ہم نے فرض کر لی اللہ غفور الرحیم ہے یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا میں انتقام لینے والا بھی تو ہوں غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے تو میں انتقام لینے والا ہوں تو انتقام کی صورتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کبھی تو یہ دنیا کے عذاب آتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے لیکن بعض دفعہ اللہ کا عذاب نافرمانی کی وجہ سے بھی آتا ہے تو عبرت کی آنکھیں اگر ہوں انسان کی تو اسے یہ دنیا کے عذابات اور آفتیں دیکھ کر ڈرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ جو اللہ دنیا میں یہ کچھ دکھا رہے آخرت میں اس کا انتقام کیسا ہوگا اور یہ سوچ کے پھر گناہوں سے بچنا چاہیے اور ایک آخری بات کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں کہیں کوئی ایسا الٹا کام تو نہیں کر رہے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ جن بڑوں کی خاطر ہم یعنی مثال کے طور پر ہم کسی سیاسی جماعت میں اور ہمارے سیاسی لیڈر الٹے الٹے باتیں کر رہے ہیں الٹے الٹے کام کرنے اور ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ہر الٹے کام کو سیدھا کر کے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور غلط باتوں میں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے عزت ملے پیسہ ملے تو بھائی یہی جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے کل قیامت میں اعلان کر دیں گے میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں اور پھر آپ کو افسوس ہوگا کاش ہم دنیا میں موقع ملے اور دوبارہ جائیں اور ہم ان سے برات کا اعلان کریں تو سیاسی لیڈر ہو یا آپ کے کوئی جاہل پیر ہے کوئی بدتی پیر ہے اس پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شرک کر رہے ہیں بدتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے جاہل پیروں میں کہ ان کے مریدین بس الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں تو یا آپ کے بڑے ہیں یا آپ کا کوئی آفیسر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام آپ کر رہے ہو دفتروں میں ایسا بہت ہوتا ہے مکھل لگا رہے ہوتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب باتیں خلاف شریعتیں کیونکہ یہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنیں گی یاد رکھیں اپنے بڑے کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا اسے عزت دینا یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم لوگوں کو ان کا وہ مقام دو جس کے وہ مستحق ہیں تو کوئی بڑا ہے دنیا میں تو اس کو عزت دینی چاہیے اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں ناجائز چیزوں میں فالو نہیں کرنا یہ اس آیت کا میسیج ہے تو یہ رکو تھا اس میں جو اسباق ملتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے اب ہمارا وقت تو باقی ہے اب پانچ منٹ میں میں اگر اگلا رکو پڑھوں گا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا میری کوشش ہی ہوگی کہ میں رکو آئیس چلوں یعنی جو ہمارا چالیس منٹ کا رکو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو سرچنگ میں پرابلم نہ ہو یعنی لوگ یہ دیکھیں بھئی یہ آج یہ رکو ہے یہ پورا رکو کمپلیٹ ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ چالیس منٹ کے اندر بعض دفعہ ایک رکو کا آدھا ترجمہ ہوا ہوتا ہے آدھا ترجمہ دوسرے اپیسوڈ میں آتا ہے پھر اس کی تفسیر تیسرے اپیسوڈ میں اور وہ بھی آدھی تفسیر ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں اب اس کی کوشش کروں گا کہ رکو وائز ہم چلیں یہ رکو کے اعتبار سے ہم چلیں رکو وائز ہم چلیں رکو کے اعتبار سے ہم چلیں اور ایک ایک رکو کا ترجمہ بھی ہو تفسیر بھی ہو اور اس کی جو گریمر بھی ہو اور اس میں جو علمی نکات ہیں وہ سب ایک ہی اپیسوڈ میں ہوں اور بہت زیادہ ہوا تو دو اپیسوڈ میں ہم اس کو ڈیوائٹ کر دیں یعنی ایک رکو کے اندر دوتھرا رکو داخل نہ کیا جائے اس کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے